ابھی آپ دیکھیں انسان سب سے زیادہ اس وقت یہ موجودہ نسل اور زمین پر اس کا سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ مال اور احتمام اور توجہ اسی حسن کے اوپر ہے تحسین کے اوپر ہے حسن ایجاد کرنے میں ہے آپ مارکیٹوں میں جا کر سامان دیکھیں وہ زیادہ تر سامان تزعینات کا بکتا ہے کپڑا بکتا ہے سطر کے لیے نہیں ہے زینت کے لیے بکتا ہے پوشاک تن ڈھاپنے کے لیے نہیں ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ زینت کے لیے ہے اور خریدار بھی زینت کے پیچھے مال خرج کر رہے ہیں دن بر جتنا وقت انسان کا گزرتا ہے اپنی تزعین میں گزرتا ہے کہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو حسین و جمیل بنا رہا ہے ایک بڑا وقت حجام کے پاس گزاراتا ہے بیوٹی پارلر میں گزاراتا ہے درزیوں کے پاس جاتا ہے انہیں معاوضہ دیتا ہے دوسرے لوگوں کے خدمات حاصل کرتا ہے تاکہ کوئی اس کے گھر کو سمارنے میں مصروف ہے کوئی اس کے تن کو سمارنے میں مصروف ہے کوئی اس کے ماحول کو سمارنے میں مصروف ہے زیادہ وقت ہمارا اور زیادہ مال اسی حسن ایجاد کرنے میں صرف ہو رہا ہے اس وقت باقیدہ سنت سب سے بڑی سنت درامت والی سب سے بڑی سنت یہی ہے پہلے لوگ ناہاتے تھے صفائی کے لیے سلامتی کے لیے اب اگر ناہاتے بھی ہیں تو تحسین کے لیے تاکہ خوبصورت ہوں اجلے بنتے ہیں تاکہ پرکشش ہوں اپنے آپ کو پرکشش حسین بنا رہے ہیں اور یہاں پہ محنت ساری کر رہے ہیں چونکہ یہ حسن خالقِ حسنی نے انہیں دیا نہیں ہے یہ حجام و درزی و خیات و ان کی مدد سے لگے ہوئے ہیں انہیں اللہ نے گھر بنا کے دیا نہیں ہے زمین پہ بھیج دیا ہے اتار دیا ہے اب گھر بناتے ہیں گھر پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا گھر کی تزعین و زینت پہ ہوتا ہے شادیاں کرتے ہیں جہز میں ضرورت کا سامان شاید ہی شامل کرتے ہیں سارا تزعین و آرائش و تحسین کا سامان اس کے اندر موجود ہوتا ہے آپ کوئی بھی جب لباس پہنتے ہیں تو پہلے اسے دیکھ کے لکھتے ہیں کہ اس میں خوبصورت لگتا ہوں یا نہیں لگتا ٹھیک حصہ درست حصہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کو اپنے آپ کو زیبہ بنانا چاہیے انسان جمالخواہ ہے جمالپرست ہے فطرت انسان ہے کوئی فطری عمر ہے انسان کا لیکن غلط جگہ تجمل غلط جگہ کر رہا ہے وہ تجمیل غلط چیز کی کر رہا ہے جیسے بعض لوگ ہیں انہوں نے حیوانات پالے ہوتے ہیں ٹانگا چلانے والا گوڑا سجا رہا ہوتا ہے گدہ گاڑی والا گدے کو مزین کر کے دھولہ بنا رہا ہوتا ہے رکشے والا رکشہ سجا رہا ہے جس کے پاس جو ہے وسیلہ وہ اس کی تزعین میں مصروف ہے غلط چیز کی تزعین میں لگ گئے ہو اصل تحسین تجمیل تجمل تجمل یعنی جمال اپنانا خوبصورتی اپنانا اپنے اندر حسن پیدا کرنا تحسن اپنے آپ کو حسین و زیبا بنانا یہ فطرت کا تقاضہ ہے فطرت انسان کی زیبائی چاہتی ہے جمال چاہتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے جو کچھ بنایا آپ کے اردگیٹ سب زیبا و خوبصورت بنایا تابکہ آپ کو ملال نہ ہو آپ پہ گران نہ گزرے آپ بیزار نہ ہو جائیں وحشت زدہ نہ ہو جائیں جہاں سے آپ ڈرتے ہیں وہاں بھی غور کرے تو وہاں بھی بہت زیبائی ہے جن اوقات میں یا جن امور سے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ خوفناک ہیں وہ در حقیقت بہت خوبصورت ہیں آپ دیکھیں سامپ زہریلے سامپ سب سے زیادہ زہریلہ سامپ سب سے زیادہ خوبصورت سامپ ہے جتنا زہریلہ ہوگا اتنا زیادہ حسین و زیبا ہوگا جسے ہم ڈرتے ہیں وہ در حقیقت خود ایک شاہکار ہے حسن و جمال کا ہمارے ذینوں کے اوپر نفسیاتی طور پر خوف تاری ہو گیا ہے نفسانی ڈر ہے ہمارے اندر ہم نے خود تلقین کیا ہے اسے ڈرنے کے لئے اپنے آپ اگر یہ تلقین نہ ہوتی تو کوئی بھی آدمی سامپ سے نہ ڈرتا یہ اللہ نے ہمارے اردگرد سب حسن و جمال پکیر دیا ہے پودے اگائیں ہیں وہ خود ایک شاہکار ہیں حسن و جمال کا اس کے اندر انسان بھی معامور ہے کہ یہ بھی یہی کام کرے تجمل کرے زبا بنے اور بنائے اپنے آپ کو بھی اور ماحول کو بھی زبا سازی کرے تجمیل کرے لیکن ہم بھول گئے ہیں اپنے آپ کو بھول گئے ہیں خود فراموش ہیں لَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ جن کو کتے پالنے کا شوک ہے وہ کتے سجا رہے ہیں جن کو بیل پالنے کا شوک ہے وہ بیل سجا رہے ہیں جن کو پرندے پالنے کا شوک ہے وہ پرندے سجا رہے ہیں جن کو کسی چیز کا شوک ہے وہ اسی کی سجاوٹ میں مصروف ہے دراصل یہ حصے جمال پرستی جمال طلبی اور یہ احساس یہ رجحان کسی اور چیز کی زیبائی کے لیے دیا گیا تھا اور وہ تھی اپنی شخصیت کی زیبائی اپنی ذات کا حسن اپنا حسن نہ اپنے لباس کا حسن یا اپنے تن کا حسن اپنا حسن اپنی ذات کا حسن اپنی شخصیت اور صیرت کا حسن تلاش کرنا تھا اور ایجاد کرنا تھا اپنے اندر محسن جو وہ حسین جو ہنرمند بھی ہے حسن ایجاد بھی کر سکتا ہے اور اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے محسن کو ہم نے محسن کا معنی ہی کیا ہے لینے دینے والا محسن جو پیسے دے اسی کو کہتے ہیں بڑا عسان ہے آپ کا روٹیاں ہی ہمارا احسان ہے ہم نے احسان بھی روٹیوں میں آ کے ڈال دیا ہے اگر کوئی روٹی دے دے کہتے ہیں بڑا احسان ہے آپ کا اگر کوئی پیسے دے دے ہمیں کہتے ہیں بڑا احسان ہے آپ کا احسان ہے یعنی آپ نے بہت شہکار حسن بنایا ہے عجب حسن ایجاد کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے مجھے پیسے دے دیں آپ اس میں کیا حسن ہے حسن محسن جو اپنے اندر پہلے حسن ایجاد کر چکے چکے محسن جو حسن ہر شہ میں ہر کام میں حسن پیدا کرے اور اس سے حسن اسی وقت سرزاد ہوگا کہ جب اس کے اندر موجود ہوگا پہلے خود اپنے اندر حسن پیدا کرے گا پھر اس سے حسن سرزاد ہوگا یہ ہے حسن سیرت حسن کردار حسن شخصیت نہ اخلاقی اور موعزاتی تناظر میں حقیقتا حسن زات حسن شخصیت حسن سیرت حقیقی حسن ہے وہ سب سے زیادہ زیبائی اس کے اندر ہے اس کے سامنے سب حسن ماند پڑ جاتے ہیں یہ حسن جب جلوگر ہوتا ہے تجلی کرتا ہے اپنا جلوہ دکھاتا ہے سب اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں سب کا حسن مدہم ہو جاتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے چراغ روشنیاں رات کو بہت جلوہ کرتی ہیں لیکن دن کے وقت ان کو روشن کریں نظر بھی نہیں آتی کیوں اب اس کی روشنی کہاں گئی ہے اب اس کی روشنی مات ہو گئی ہے ماند پڑ گئی ہے مابہوت ہو گئی ہے کیونکہ بڑا ممبہ سورج دلو ہو گیا ہے اور وہ زیادہ نورانی تر ہے اس کے نور نے ان تمام انوار کو گویا بجھا دیا ہے ستارے کتنے روشن ہیں رات کو اگر دیکھیں سارے آسمان پہ جلوہ گر ہوتے ہیں جلوہ نمہ ہوتے ہیں دن کو کہاں ہوتے ہیں دن کو بھی اسی آسمان پہ ہوتے ہیں اسی فضاء میں ہوتے ہیں دیکھتے کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ اب جلوہ کسی اور کا ہے دن کا وقت دن کا سما یہ سورج کی جلوہ گری کا ہے نہ ستاروں کی جلوہ گری کا سورج ڈوبے گا تو ستارے چمکیں گے ہوتے تو وہ بھی دائمان ہیں لیکن بجھے ہوتے ہیں خسن سیرت خسن شخصیت خسن کردار تمام جمال و جمالیات کے اوپر غالب آجاتا ہے خاوی ہو جاتا ہے اور اس قسم نے سب مدہم پڑ جاتے ہیں اگر حسین سورت حسین سیرت حسین شخصیت اس عالم میں جلوہ گر ہو خسن ہندسی ماند پڑ جاتا ہے خسن طبیعت پج جاتا ہے خسن ہستی ماند پڑ جاتا ہے اس کے سامنے جب حسن کردار سامنے آتا ہے لیکن اس میں اس مقام تک پہنچتی ہوئے عالی زوق کی ضرورت ہے یہ زیبائی یہ جمال اپنے اندر انسان پیدا کرے عالی زوق درکار ہے بہت عالی زوق درکار ہے مجسمیں سجانا امارتیں سجانا یہ بھی زوق ہے لیکن شخصیت سجانا سیرت سجانا کردار سجانا بہت عالی زوق وہ بڑا عالی ہنرمند چاہیے اس جمال کے لئے اس تزعین کے لئے اس خوبصورتی کے لئے